اسلام علیکم میں شوگر اینڈ سپائس بائی فائزہ آج میں لے کر آئی ہوں اپنی کنفیکشوری کی کلیکشن میں سے مزیدار اور آسان سی چوکلیٹ بنینا بریٹ کی ریسیپی اور اسے ہم بنائیں گے اوون کے بغیر کیونکہ اوون تو ہر گھر میں ہوتا نہیں جبکہ چولہ تو ہر گھر میں ہے تو شروع کرتے ہیں چوکلیٹ بنینا بریٹ انگریڈنٹس کے لیے ہم لیں گے 1 اور 3 4th کپس میدہ یعنی 2 15 گرام 1 1⁄2 تی سپوون بیکنگ سوڈا 1 تی سپوون بیکنگ پاوڈر 1 تی سپوون سالٹ 3 4th کپ گرانون لیٹید سوگر یا آپ براون سوگر بھی یوز کر سکتے ہیں میں پریفر کرتے ہوں براون سوگر کو بنینا بریٹ بنانے کے لیے آپ لیجیے براون سوگر 1 50 گرام 1⁄2 cup unsalted butter room temperature 2 آنڈے 3 بانانا mash کے ہوئے 1 cup چوکلیٹ چپ 1 teaspoon vanila essence اب سب سے پہلے ہم dry ingredients کو mix کریں گے dry ingredients میں مادہ baking powder baking soda اور salt انہیں ہم mix کر کے hand mixer سے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایک baking pan یا جیسے ہم سانچا کہتے ہیں اس کو گریس کر لیں گے اور butter paper اس میں اس تان سے لگا دیں گے اب ہم آتے ہیں wet ingredients کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے butter اسے ہم fluffy کر لیں گے ایک منٹ کے لیے اس کو beat کریں کہ یہ fluffy ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے brown sugar اور اسے پھر beat کریں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے کہ اس کا texture creamy ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے اڈا ہم نے 1 by 1 کر کے ڈالنا ہے اور اسے beat کر لینا ہے اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالیں گے کچھ سیکنڈ کے لئے سے پھر سے بیٹ کریں گے ونیلا ایسنس مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں بنینا جو ہم نے میش کر کے رکھے تھے کو ایٹ کر دیں گے اور مزید اسے ایک منٹ کے لئے مکس کر لیں گے جی تو اب ہم ویٹ انگریڈینٹس اور ٹرائ انگریڈینٹس کو مکس کریں گے انہیں ہم سپیچلا سے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ مکس کریں گے اس طرح سے کہ یہ اوور مکس نہ ہو اس پوائنٹ پہ ہم چوکلیٹ چپ ایٹ کر دیں گے اور اسے مزید مکس کر لیں گے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ ہم نے اوور مکسنگ نہیں کرنی اتنا مکس کرنا ہے کہ ڈرائ انگریڈینٹس وہ کمل طور پر ویٹ ہو جائیں ویٹ انگریڈینٹس کے ساتھ مکس ہو جائیں یہ دیکھیں بے کل اس طرح سے مکس کریں گے اب آپ سانچے میں مکسٹر ڈالیں اس پروسس کے دوران آپ دیکچے کو چولے پر میڈیم آنچ پر دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں دیشکی کے اندر ایک سٹینڈ رکھتے ہیں اور اس کو کور کر دیں تاکہ دیشکی ہیٹیڈ ہو جائے تمام مکسٹر بے کنگ پین میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ایون کر لیں ایک سے دو بار اس کو اس طرح سے مارے اس کے بابلس نکل جائیں اور یہ ایون ہو جائے دیشکی ہماری ہیٹیڈ ہو گئی ہے اب اس میں ہم یہ پین رکھتیں گے اور دیشکی کو دوبارہ سے بند کر دیں گے بیس منٹ کے بعد اب ہم بیڈ چیک کریں گے ٹوٹ پک یا شیشلک سٹک کی مدد سے اور یہ دیکھیں کہ سٹک جو ہے وہ ڈرائی ہے تو اس کا مطلب ہماری بیڈ تیار ہے جی تو خوشبودار مزیدار چوکلیٹ بنانا بیڈ آپ کی ٹی ٹائم کو پھر رونک بنانے کے لیے تیار ہے دیکھئے کس قدر سوفٹ اور خوشبودار بنانا بریڈ ہم اس کی خوشبو اور اس کا مزائکہ لا جواب ہے مزید مزیدار ریسیپیز کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ